بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرمہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر ہفتے ایک مرتبہ وائز کہا کرو اور دو دفعہ کر سکتے ہو اور تین مرتبہ سے زیادہ وائز مت کہنا اور اس قرآن سے لوگوں کو متنفر نہ کرنا اور ایسا کبھی نہ ہو کہ تم لوگوں کے پاس پہنچو اور وہ اپنی کسی بات میں مجہور ہوں اور تم اپنا وائز شروع کر دو تم اپنا بیان شروع کر دو اور ان کی بات کاٹ دو اگر تم ایسا کرو گے تو ان کو وائز و نصیحت سے نفرت دلا دو گے بلکہ ایسے موقع پر خاموشی اختیار کرو اور جب ان کے اندر خواہش دیکھو اور وہ تم سے مطالبہ کریں تو پھر وائز کرو تو پھر بیان شروع کرو اور دیکھو مسجعہ اور مقفہ یعنی کافیے دار عبارتیں بولنے سے بچو کیونکہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب رضی اللہ تعالی عنہم اجمائین کو دیکھا ہے کہ وہ تقلف کے ساتھ عبارت آرائی نہیں کرتے تھے بحوالہ بخاری شریف کتاب للمتقین پیج نمبر 256 گیارہ تین اکیس اللہ اکبر